بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے مچھلی پانی میں کیوں رہتی ہے اور اس کے موں میں زبان کیوں نہیں امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص کہنے لگا یا علیہ ہر جانور کے موں میں زبان ہوتی ہے لیکن مچھلی کے موں میں زبان کیوں نہیں اور مچھلی پانی میں کیوں رہتی ہے بس یہ کہنا تھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا اللہ نے مچھلی کے موں میں بھی زبان دی تھی اور اس کو یہ طاقت بھی دی تھی کہ وہ خوش پہ بھی چل سکے لیکن افسوس اس نے خود ہی ظلم کیا وہ کہنے لگا یا علی کون سا ظلم امام علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ نے آدم میں روح کو ڈالا یہ حکم دیا کہ ہر فرشتہ اس کو سجدہ کرے شیطان انکار کر بیٹھا اللہ کی نافرمانی کر کے یہ کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے تو یوں شیطان کو اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا وہ بدصورت بن کے زمین میں جیسے گرا انسان سے حلست اور نفرت کے ساتھ چیخنے لگا اور ہر کسی کو بتانے لگا انسان اس زمین پہ ظلم کرنے لگے اے شخص اس وقت مچھلیاں زمین پہ بھی چلا کرتی تھی اور پانی میں بھی رہا کرتی تھی اس کے موں میں بھی زبان ہوا کرتی تھی شیطان نے سب سے پہلے مچھلیوں کو بھٹکایا اور یہ کہا کہ انسان جب زمین پہ آئے گا وہ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے تمہیں زندہ اپنے خنجر سے کٹیں گے مچھلی نے جب یہ سنا تو وہ سمندر میں ایک اباہی مخلوقات کو انسان کے خلاف کرنے لگی تو یوں اللہ نے مچھلی کے موں سے زبان کو غائب کر کے اس کے موں میں وبا پیدا کی اور یہ حکم نافت کر دیا کہ کوئی بھی انسان تمہیں زندہ نہیں کٹے گا بلکہ تمہاری حد قدرت میں پانی تک رکھتی ہے تو تم پانی سے جدا ہوگی تو خود ہی تڑپ کے مرنے لگو گی لال مچھلی پانی سے جدا ہوتی ہے تو وہ تڑپنے لگتی ہے اور اس کے جسم کا سارا خون اس کے گھلے میں آکے جمع ہو جاتا ہے اس لیے مچھلی کو زبا نہیں کیا جاتا کیونکہ زبا کرنا اس کے لیے واجب ہے تاکہ جانوروں کی رگوں کا سارا خون گوشت سے الگ ہو کر بہ جائے اللہ نے مچھلی پہ یہ قانون نافت کر دیا کہ جب پانی سے جدا ہوکے تڑپی ہے تو مچھلی کا سارا خون مچھلی کے گلے میں آکے جمع ہو جاتا ہے یوں مچھلی کا گوشت پون سے پاک ہو جاتا ہے اس لیے مچھلی کو زبا نہیں کیا جاتا جزاک اللہ